بسم اللہ الرحمن الرحیم سام اور کون ہے بھئی باقی جو ہے بھائی یا ہنٹری آج ہم کہی سے اس کو کرتے ہیں یہ ہمارا ٹاپک ہے ترکش کانسیوشن ہمارا چل رہا ہے اس میں ہم نے کچھ کوئیشن کر لی ہوئے ہیں کانسیوشنلسٹی کر لی ہے ایڈیالوجی کر لی ہے اس کے بعد پریزیڈنٹ کی پاور اگزیکٹیو اگزیکٹیو میں سب سے بڑا ہدا ہے ان کا پریزیڈنٹ وہ ہم نے کر لی ہے اب اس میں ہے کونسلہ منسٹر ایک بات ذہن میں رکھیں یہ کونسلہ منسٹر کرتے ہوئے خصوصا اور پچھلے بھی جتنے سوالیں میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ ہم نے اپ ٹو ڈیڈ کرنا آج جو یہ کونسلہ منسٹر پر ہم کرنے لگے ہیں یہ ایٹی ٹو کے کانسیوشن کی روشنی میں کرنے لگا ابھی اس میں جو جو امنٹمنٹ آتی گئی ہے نا وہ ہم ساتھ ساتھ ضرور بتاتے جائیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں رکھیں کہ اپ ٹو ڈیڈ یہ صورت ہے اور وہ لکھ لیں گے تو زیادہ مناسب ہے کیونکہ درست جواب یہی ہوگا پرانی جتنی کتابیں ہیں یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کتابیں ابھی تک دس دس پرانی پندرہ بارہ سال پرانی جو ہے ملومات ہیں وہ درجہ کتابیں بیچنے والے اتنی تکلیف نہیں کر رہے کہ وہ اس میں اپ ٹو ڈیڈ کرے کم ایک سال پرانی چیزیں تو آ جائیں تو یہ برحال آپ نے مدنظر رکھ رہے ہیں تو وہ کالج جو پڑا ابھی وہی رہی ہیں جو کتابوں میں ہیں تو پھر وہ اور افسوسناک بات ہے تو آپ کا چونکہ آپ ٹو ڈیڈ کا لفظ ہر جگہ ہوتا ہے کہ آپ نے آپ ٹو ڈیڈ کرنا ہے تو اس کو یہ سمجھیں کہ یہ وہ چیز ہے کونسلہ منسٹر جس میں کافی چینجنگ آ گئی ہیں تو اس کو ذرا اس سے پہلے کے ذرا ریڈنگ شروع ہو میں ذرا ایک پوائنٹ آور کیلئے کر لوں ایک منٹ ذرا بس تو کونسل آف منسٹرز یہ گیب ہو گیا یہ آپ ریڈنگ کریں بیٹا تا کہ میں جلدی سے اس کی ساتھ وضاحت کرتے جو آگے چلتے جا جی بیٹا the article 109 of the constitution provided for the council of ministers which is the integral part of the protest present structure of the public parliamentary democracy which has been so framed as with short strong presidency within a parliamentar� Spot a new setup has been marked with the political stability in beef ہاں جی یہ جو ایٹی ٹو میں تھا اس میں آرٹیکل تھا وان زیرو نائن اور اس میں یہ جو کونسلہ منسٹر مطارف کروائی گئی تھی یہ لازمی حصہ تھا اس کا تلکش پار تو پارلیمنٹی سسٹم آف گورنمنٹ تھا تو اس کو اب تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ یہ تین سال قبل ایک نیا ریفرینڈم ہوا تھا اور ترک جو قوم ہے اس نے اپنے کوئی اٹھارہ منڈمنٹ کی تھی ان میں انہوں نے اب اس کی پارلیمنٹی جو شکل ہے نا وہ ختم کر دی ہوئی ہے اب وہ اس کے سسٹم آف گورنمنٹ کی اگر بات آئے گی تو پارلیمنٹی سسٹم آف گورنمنٹ آف ترک باقی نہیں رہا لیکن یہ ہم جب بات کریں گے یہ ہم کرتے تھے پہلے اوورال ترکی کے بارے میں تو ایٹی ٹو کا سب سے لیٹس سمار کرتے تھے تو اس حوالے سے بات کر رہے ہوتے تھے وزیراعظم بھی یہ ہے اس میں ایک ادھار انہوں رکھا ہو ہے لیکن وہ جیسے کہ کل بھی تھوڑا سا پڑا تھا اور آج بھی کہ وہ صدر کا نامی نیٹڈ ہے اور ہیڈ آف دی کیبنٹ ہوتا ہے اور چیف اگزیکٹیو ہوتا اور صدر جو وہ چیف ہیڈ آف سٹیٹ ہے لیکن یہ اب ایٹی ٹو کا اگر حوالہ دیں گے تو یہ ساری معلومات درست ہوں گی ادھر وی یہ ساری معلومات اپ ٹو ڈیڑ نہیں ہیں اور یہ غلط ثابت ہو جائیں گے اگر بغیر حوالہ دیئے آپ یہ درج کا رہے ہیں تو آپ نے نئی جو بات کرنی ہے اس میں آپ نے ذکر یہ کرنا ہے کہ کونسلہ منسٹر مجود ہے لیکن پرائیم منسٹر کا عوضہ مجود نہیں ہے دوسری جو تبدیلی آگ چکی ہے کہ پارلیمانی سسٹم برقرار نہیں رہا اب پریزیڈنشل سسٹم ہے وہ اترہی فرق ہے جساں چھپن میں ہمارا پارلیمانی سسٹم تھا اور باسٹھ میں کے آئین میں پریزیڈنشل تھا تو یہ دو چیزیں یہاں ذہن میں رکھیں تو پھر آگے چلتے ہیں تو اسی طرح یہ سمجھے دو پوائنٹ میں نے آپ کو ہائلٹ کر دی ہے ٹھارا میں سے کہ یہ ہے جہاں جہاں ذکر آتا جائے گا میں وہ آپ کو بتاتا جاؤں گا کیا تبدیلی آیا لیکن لکھنا یہ ہے کہ کانسولہ منسٹر میں یہ صورت تھی پہلے جو ایٹی ٹو کے کانسٹوشن کے حوالے سے بات چاہ رہی ہے جی نیسٹ جی بیلو the president of the republic is used to preside over the meeting of the council of the ministers in the process of the prime minister the practice is the indicator of the presidential system while parliamentary system is working successfully with general consensus of the majority of the people ہاں جی اب یہ سارا جو ہے پارلیمنی سسٹم کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں اس میں ہوتا یہ تھا کہ صدر جو ہے ہیڈ آف سٹیٹ تھا لیکن میٹنگ کانسولہ منسٹر میں جب وہ بیٹھتا تھا تو ایز ازاز کے طور پر کہہ لے کہ وہ میٹنگ پریزائیڈ کرتا تھا اب یہ سارا structure چینج ہو چکا ہے وزیراعظم کا عددہ موجود نہیں صدر کا عددہ وزیراعظم کی جہاں تین نائب صدر آگئے ہیں اس کے بعد کیا ہے کہ پہلے صدر ہیڈ آف سٹیٹ تھا ایک اس کا صرف اتنا ہی فنکشن تھا دوسرا وہ چیف اگزیکٹیو آف دی گورنمنٹ بھی ہے یعنی کہ پرائم منسٹر کے بھی سارے اختیارت اس کے پاس ہیں ایک اور عددہ جو اس یہ اس پیرا گراف میں بھی ذکر آیا ہے پریزائیڈ اوبر دی میٹنگ آف دی کانسل اس پہلے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہیڈ آف دی کیبننٹ بھی ہے یعنی کہ یہ سارے فیچر جو ہیں کہ صدر جو ہے وہ ہیڈ آف سٹیٹ بھی ہے چیف اگزیکٹیو آف دی کنٹری بھی ہے اور ہیڈ آف کیبنٹ بھی ہے یہ اب صدر کے پاس ہے یہ فرق آ چکا ہے پہلے جو ہے ہمارے پاس اس میں پرائم منسٹر تھا وہ چیف اگزیکٹیو تھا اور ہیڈ آف کیبنٹ تھا اور پریزائیڈ جو ہے وہ صرف ہیڈ آف سٹیٹ تھا اب اس میں فرق آ چکا ہے پہلے نائب صدر نہیں تھے اب نائب صدر آ چکے یہ آپ ذہن میں رکھیں اور پھر آگے پڑے جی جی بیٹا اب یہ تو پہلے بھی تھا کونسل آف منسٹر جو ہے اس میں کنسسٹ کس کا کرتی ہے پرائم منسٹر اور منسٹر پی ایم جو ہے کون پوائنٹ کرتا تھا صدر اور ممبران وزار وزیر مقرر کرنا جو ان کی اسیمبلی ہے گرینڈ نیشنل اسیمبلی اس کے ممبران میں سے جو وزیر مقرر کیا جاتے تھے یا انہیں نے برطرف کیا جاتا تھا وہ کونسل آف منسٹر میں سے لیتے تھے اور وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ نامینٹ کرتا تھا اور صدر کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ انہیں جائن کروائے ٹھیک ہے یہ پہلے تھا اب یہ سارے اختیارہ ظاہرے پرائم منسٹر بزاتے خود صدری صاحب چیف ایک جاکٹی ہویا تو سارے کام وہی کرے گا فرق صرف یہ آجے گا کہ وہ اس میں جو گرینڈ نیشنل اسیمبلی ہے اسی میں سے کرے گا یعنی کہ اب منسٹر مقرر کرنا اس کا اختیار ہو گیا تو پرائم منسٹر کا ادھا اس کی ذات میں چلا گیا تو یہ سارا اس میں آپ نے زفر کر کے لکھنا ہے میں جب یہ آپ کو بیجوں گا نا یہ مٹیریل تو یہ میں اس میں کریکشن کر کے آپ کو دوں گا اگلی چیزیں ایڈ کر کے دوں گا اس لیے یہ آج نہیں ملے گا آپ کو کچھ دن لگیں گے ٹھیک ہے کیونکہ باقی لیکچر بھی روٹین میں تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس میں ہمارے پاس اب نئے جو یہ سسٹم ہے اس میں ہم سب سے زیادہ کمپوزنگ میں بڑی دکتیں ہیں تو وہ ہمارے پاس بھی پرپر اتنا نہیں کہ بہت زیادہ تین چر سوالوں سے زیادہ کا کام ہو سکے تو یہ اب نیسٹ پڑھیں جی بیٹا کوئی اور نہیں مجود بختاور ہے بختاور شانزے کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی بھی آجی پڑھیں آپ دی منسٹر آر اینڈر پوائنٹڈ بائی دا اب یہ کیا ہے ہے وہ گرینڈ نیشنل سیمبلی کا یہ تو ذکر پہلے بھی آگیا ہے کہ اس میں سے منتحب کیا جائے گا جو اس سے باہر منتحب کیے جائیں گے وہ الیجیبل ہونے چاہیے الیکشن کے لیے ڈپٹی منتحب ہونے کا ان کے حلیت ہونے چاہیے تو وہ جو لسٹ ہے وہ سمیٹ کی جاتی ہے گرینڈ نیشنل سیمبلی میں تاکہ وہاں سے ووٹ آف کانفیڈنس لے سکیں ووٹ آف کانفیڈنس کا بھی آتا ہے کہ وہاں کیا طریقے کار جی آگیا بلکہ جی پڑھیں جی بیٹا بیٹا کانفیڈنس کا ہےڈیو ڈیوڈڈیو ڈیوڈیک natفیڈنس یتنے کی ڈپٹی منتحیت کی کاآری ڈیوڈیوڈڈیوڈیوڈیوڈ اگر وڈیوڈیوڈیوڈ ví Männer � своегоلبان اللین ڈیوڈیوڈیوڈی مطلب لانسوں سے در dictionورس ہمستی ذات کو ہن ملکہ ڈا بھی آگیا جیوڈڈیوڈیوڈ د ؟ confidence of grand national assembly ہاں جی پہلے تو یہ ہے کہ یہ debate اس پر ہوتی ہے vote of confidence دینے سے پہلے کہ یہ منسٹر ہمیں قابل کے برے دو دن debate ہوتی ہے اور دوسرے دن جس دن full day debate جاری رہتے ہیں اس کے end پر vote of confidence پاس کیا جاتا ہے تو یہ ایک طرح کہتا ہے کہ ہر بندے نے اپنے خیالات کا اظہار کر لیا تو منسٹر کو برطرف کرنا وہ صدر کی جیو اڈکشن میں آگی بات تو وہ کس کی ریکومنڈیشن پر کرتا ہے دکمنڈیشن سے مراد ہے کہ جب پرائم منسٹر کہے گا فائنلی کہے گا کہ اس کو منسٹر کو اٹھانا ہے تو یا وہ grand national assembly ہی باز منسٹر کے خلاف وہ پاس کر دے کوئی چیز کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں رہا انہیں نکال دے تو تب یہ صورت ہوگی جی ڈیو پڑھیں they may be dismissed if they are brought before the supreme court on the decision of grand national assembly if the prime minister is brought before the supreme court the government has to resign ہاں جی یہ کیا بات آگئی کہ they may be dismissed if they are brought before the supreme court on the decision of grand national assembly grand national assembly کی بات جو ہے supreme court کے پاس کوئی چلی جاتی ہے تو یہ ایک طرح کیا اس میں ہو گیا کہ یہ dismiss ہو سکتے ہیں prime minister is brought before the supreme court the government has to resign کہ اگر ایسی کوئی صورت ہوگی تو government کو resign کرنا پڑے گا prime minister کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ یہ پرانہ جو 82 کے لعا ہے اس کے تحت بات ہو رہی ہے اور یہ پرسیجر کے بارے میں ہے کہ کونسلہ منسٹر کا پرسیجر کیا ہے یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اب ورکنگ ایک اور آگئی یہ ریڈنگ کریں بھئی جی بیٹا اب یہ پہلے والا جو حصہ ہے اس میں تو یہ بتایا گیا کہ prime minister جو چیرمین ہوتا ہے کونسلہ منسٹر وہی جو لفظ میں نے بولا ہے کہ head of the cabinet basically technical جو term ہے جو سارے ملک اپنے کانسٹویشن میں استعمال کرتے ہیں کہ head of the cabinet کہ cabinet کا کون سر برایا ہے تو چیرمین آف دی کونسلہ منسٹر وہ prime minister ہے اس equal لفظ ہیں یہ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ supervise کرتا ہے تمام منسٹر کے کام کو supervise کرتا ہے cooperation پیدا کرتا ہے ان میں کہ وہ ایک پالسی جو ہے وہ بنا سکے ایک اور فیچر ہوتا ہے کانسٹویشن میں ایک سکت ملکوں کے کانسٹویشن میں واضح بتایا جاتا ہے کہ responsibility کس پر ہوگی تو عمومی طور پر یہ giantly responsible cabinet ہوتی ہے وہ سارے جو امور ہیں ان پر مشترکہ ذمہ داری ہے کسی ایک منسٹر کی ذمہ داری نہیں شمار ہوتی ساری cabinet کی ذمہ داری شمار ہوتی ہے تو یہ ایک ضروری پیلو ہے کہ ان کے آئین میں تھا یہ 82 کے جو ہے اب یہی فیچر یہاں لفظ اگر آجے آپ کا پرائم منسٹر کی جگہ پریزیڈنٹ تو آپ سمجھ لے کے اگلے سارے فنکشن پر صدرنے کرنے ہیں جی بیٹا یہ اسی بات کو دعایا گیا ہے کہ ذمہ داری باز کرت ہوتی ہے اکیلے کسی منسٹر کی انڈویجلی ذمہ دار ہوتا ہے لیکن وہ انڈویجلی کس کے پاس ہوگا پرائم منسٹر کے پاس لیکن پوری کیبننٹ سارے معاملات میں وہ کنڈکٹ آف دی افیر آف اس ڈپارٹمنٹ ایکٹیویٹی آف دی سبارڈینیس اپنی منسٹری کے والے سے تو وہ پرائم منسٹر کو جواب دے ہے لیکن پوری کیبننٹ اس کے افیال کے بارے میں باقی سارے ہزاروں کے پاس جواب دے آرے گا یہ سیوزر لینڈ کا پڑھنا ہے تو وہاں ایک بڑا یونیک قسم کا فیچر آئے گا کہ وہاں بھی یہ نظر آتا ہے کہ اجتماعی ذمہ داری تو اجتماعی ذمہ داری میں وہ صدر چینج ہوتے رہتے ہیں تو باقی جو ہے وہ جو چینج ہوتے رہتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اجتماعی ذمہ داری ہے ساری کیبننٹ کی ساری گورنمنٹ کی یہ نہیں ہے کہ کسی کی نفرادی ذمہ داری ہے لیکن اپنی منسٹری کے اوالے سے وہ پرائر مینسٹر کو جواب دہ ہوتا ہے آج کل کی صورت میں وہ صدر کو جواب دہ ہو ہوں جی نایست the prime minister ensures that all the ministers exercise their functions in accordance with the constitution and law of the country and then take the corrective measures in this regard جی یہ کیا کرتا ہے کانسیوشن کے مطابق کریں گے اور لا کے مطابق کریں گے اور کریکٹر میئرز کیا ہوگے تو انہیں درست طور پر کرنے کے لیے پیمانے مقرر کریں گے کوئی جانچ کا نظام رکھیں گے تو وہ اس سے مراد ہے جی نیسٹ بھائی جی بیٹا The members of councils of ministers who are not members of Grand urbell national assembly take orders before the Grand urbell national assembly during their term of office as minister they abide by the rules and conditions in which deputy deputy are subject and they enjoy the parliamentary immunity They receive the same salaries and allowances as the members of Turkish Grand National Assembly receives. جو پارلیمانی امیونٹیز ہیں سہولتی ہیں وہ بھی انجائے کرتے ہیں وہ تمام جو انہیں ملتے ہیں سالی ملتی ہیں وہ بھی وصول کر سکتے ہیں تو Grand National Assembly کا ایک طرح کہ غیر الیکٹڈ میمبران شمار ہوں گے ہمارے ملک میں تھوڑا سا اس طرح کہ سینٹر جو منطب ہوتے ہیں اگر وہ وزیر بن جائے تو وہ قومی اسمبلی میں بھی وہ فلسوالوں کا جواب دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں چونکہ بائی کیمرل نہیں ہے یونی کیمرل ہے تو باہر کیبیج Grand National Assembly سے باہر سے بھی بعض لوگ منسٹر بن جاتے ہیں تو منسٹر بننے کے بعد ان کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے جی نیکسٹ جی بیٹا ہاں بھئی جلدی جلدی پڑھیں بھئی گرمش شہایا جلدی 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 پڑھیں بھئی سفر اب یہ کیا بات ہے کہ یہ کانسل آف منسٹر جا رسپانسیبل ہے کسی کی گرینڈ نیشنل اسیمبلی کو نیشنل سکورٹی کے حوالے سے جو صورتحال بتائے اور پرپریشن کرے اور آرمنٹ فورسز کا کو ڈیفینس کے حوالے سے جو ضرورتیں ہیں پوری کرے چیف آف جنرل سٹاف ہے وہ پوائنٹ کون کرتا ہے پریزیڈنٹ آف دی ریپبلٹ کس کے کہنے پر کرتا ہے پروپوزل کس کی ہوتے ہیں پروپوزل آف دی کانسل آف منسٹر کس کو جواب دیتا ہے ہیز رسپانسیبل ٹو دی پرائم منسٹر وہ پرائم منسٹر کو جواب دینے کا قباند ہوتا ہے جب بھی وہ اپنے فراز ادا کرتا ہے تو پرائم منسٹر کو جواب دے ہوتا ہے جی بیٹا ریڈن کریں بیٹا position of prime minister the prime minister holds the superior position the prime minister دونوں کے واز آرہی ہے ایک بولے کہاں پڑی میں within the council of ministers he is chairman of the council of ministers and can remove any minister he likes the member of the council of minister work as a team and are collectively responsible before the prime minister the prime minister is the shining star among the stars مقصود فکرہ بولا جاتا تھا کہ وہ shining star ہے بہت سے star انہوں نے ایک shining star بہت چمک رہا ہے چمک اس لیے رہا کہ وہ head of cabinet ہے اس کی کے حوالے سے اس کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ سب میں coordination رکھے اب اسی prime minister کی جگہ آپ نے یہ سارا لکھنا ہے اس کی جگہ کہہ رہا ہے کہ آپ prime minister کا بھی جو سارے کام ہیں وہ صدر کی ذات میں چلے گئے ہیں وہی head of state ہے وہی chief executive تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہی chairman of the council of minister ہے وہی minister کو remove کر سکتا ہے اب وہ team کے طور پر چلانا collectively چلانا اب اس کی ذمہ داری ہے تو وہ سارے minister جو آپ دے کس کو ہے صدر کو تو یہ تھوڑا سا آپ نے فرق سمجھنے اور اب shining star prime minister نہیں رہا shining star among these stars اب یہ ایک معاورہ بن گیا ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر amendment الہذا آجائیں تو وہ آپ نے لکھنی ہے یہ پرانی جو چیزیں ہیں یہ لکھنی ضرور ہے یہ نہ سمجھیں کہ انہیں لکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ایٹی ٹو کے constitution کے حوالے سے آپ لکھ رہے ہوں گے لکھنے کے بعد آپ کہیں گے نیو امیمنٹ سے آگے دو تین لائنے وہ ڈال دیں کہ جو جو تبدیلیاں آئی ہیں تو تب آپ کا یہ جو آپ مکمل ہوگا تب آپ کو اچھے نمبر ملیں گے اور جب بھی کریں اس طرح اس انداز میں لکھنے آپ نے کے نمائع ہو جائے کہ آپ اگلی چیزیں بھی لکھ رہے ہیں پڑھنے والا جو سرسری طور پر نا گزر جائے کے جو وہ شمجے کے شاید یہ سارے ٹی ٹو کے والے سے جی کرکا رہا ہے جی نیسٹ پڑھیں بھئی چلو بیٹا پڑھو باری باری کریں اپ ایک وہ پڑھے ایک وہ پڑھے اس طرح ٹھیک رہے گا اسانہ پڑھو بیٹا جلدی جلدی he is not hello always he is not equal in status to the of the great britain who is a moon among the stars the turkish prime minister can make or unmark because the turkish prime minister can mark make or unmark can mark or unmark the council of mistr s so like prime minister of late britain he can't preside over the meeting برطانیہ میں برطانیہ میں پرائیم منیسٹر کے پاس بہت پاور ہے اس کا بہت بڑا سٹیٹس ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا اس طرح کا سٹیٹس نہیں ہے جس طرح برطانیہ میں ہے وزیراعظم کا اس طرح کا سٹیٹس ترکی میں نہیں ہے اب کہا ہے کہ وہ کانسلہ منیسٹر جو ہے can make or un make the کانسلہ منیسٹر like prime minister of great britain میں تو وہ سارے خود منیسٹر بناتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے کسی کو منیسٹر بنائے یا نہ بنائے لیکن یہاں نہیں ہے یہاں صدر کی مرضی بھی چلتی ہے تو دوسرا وہ میٹنگ کو preside کرتا ہے head of cabinet کا جو لفظہ میں استعمال کر رہے ہیں کہ برطانیہ میں تو میٹنگ وہ preside وہ کرتا ہے یہاں وہ سب کے درمیان ہم کہنے shining star ہے ساتھ ہی کہتے ہیں جی وہ preside نہیں کرتا میٹنگ میں وہ عام وزیروں کی طرح بیٹھا ہوتا ہے صدر preside کرتا ہے یہ تھوڑا سا فرق ہے اب اس میں جب صدر ہی head of cabinet تھا وہ ہی preside کرے گا اب اختیارہ سارے اس کے پاس چلے گئے ہیں پہلے جو یہ دو عملی تھی وہ تھوڑی سے دور ہو گئی ہے تو وہ grand national assembly کا member بھی لازم ہو ہے تو برطانیہ میں بھی ایسے ہے کہ نہ صرف اور صاحب لارڈ اور صاحب کامن کا بھی وہ member ہوتا ہے اسی طرح اور یہاں بھی وہ ترکی میں بھی وہ grand national assembly کا member تصور ہو گا جی نیسٹ یہ پڑے بھی نیسٹ ماریا اور کرتا ہے ہلو مارا 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 ایک نیہاں 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 رویجنل کونسل جی بیٹا پڑھو نائی ہورا ریڈنگ نہیں اوری جی کوی اور پڑھ لے یہ ایک پرویجن رکھی ہوئی ہے یہ اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ نئی ایمینڈمنٹ میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ ذکر نہیں ہے لیکن بارال اگر یہ ذکر نہیں ہے تو پرویجنل کانسل ہوگی لیکن وہ اب صدر کرے گا تو کانسل کیا ہے کہ جو نیو الیکشن انڈر آرٹیکل آرٹیکل کا والا ہے نیا الیکشن ہو سکتا ہے وہ کانسلہ منسٹر رزائن کر جائے گی پریزیڈنٹ آزی رپیولو پوائنٹ نیو پرائم منسٹر ایک آرسی کیبنٹ بنانے کے لیے ایک آرزی کانسلہ منسٹر بنانے کے وہ کرے گا ہمارے ملک میں اس کے بالکل الٹ ہے کہ وہاں وزیراعظم استیفہ دے جاتا ہے اور ایک نگران سیٹ اپ کیم ہو جاتا ہے نگران وزیراعظم آ جاتا ہے تو زیادہ تر وہ مختلف پارٹیوں کی مشاورت سے منتحب ہوتے ہیں لوگ بنتے ہیں تو دو تین ماہ جب تک کلیشن ہوتا رہا تھا اختیارات انہیں منتقل ہو جاتے ہیں لیکن یہاں وہ پرینیل کانسل چلتی رہتی ہے صرف اس میں اب پرائیم منسٹر نہیں ہوگا صدر ہی اس کا ہیڈ کرے گا جی نیسٹ جی بیٹا ہاں جی پرینیل کانسل کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کی کم پوزیشن کیسے ہوتی ہے کہ جو پارلیمنی پارٹیاں انہیں ہی میں سے ممبران لے کر آئے ایک آج ہی پروینیل کانسل بنا دی جاتی ہے جو الیکشن تک اس میں سرفرائے سار انجام دیتی ہے جی نیسٹ جی ماریا پڑے 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 دیسےہی پڑے 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 آئے پڑے پڑے kişاکلی منسٹریل پوست آفرد to them or who subsequently resign or replaced by the independent members from within or outside the Grand National Assembly. Grand National Assembly کا سپیکر جا اس کا یہاں ہم کردار آگیا کہ اس کا بھی کیوں کردار ہے یعنی. The number of members to be taken from political parties groups. جو گروپس ہوتے ہیں پارلیمائنگ گروپس یا member اس کے حساب سے وہ سپیکر جو ہے وہ نامی لیٹ ان میں سے کرتا ہے and communicate them to prime minister. Prime minister کو کرے گا if the party member do not accept. اگر کوئی وہ party member خود ہی accept نہ کرے تو پھر کیا ہوگا. پھر وہ دوسرے جو لوگ ہیں ان میں سے دوسرے member ہیں. ذات member ہیں باس private member ہوتے ہیں independent party member ہوتے ہیں. ان میں سے منتبک کر لیتے ہیں یا پھر outside the grand national family ان کو پھر وہ provincial council میں لے لیتے ہیں جی نیسٹ powers یہ سب سے ہمیں سا آگیا کانسل آمنیسٹر کا موسیقی The primary responsibility regarding the maintenance of law and order and enforcement of public liberties is that of the council of ministers. Those members act as in charge of different portfolios. Formulation of public policies, appointment of public officials and all other policy decisions are made by the ministers as concerned. جو پرائمری جی کانسل آمنیسٹر ہے اس کا سب سے بنیادی کام کیا ہے امن و امان یہ دنیا بر میں ہر جائے ہے کہ ہر گورمنٹ کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ پرائمری فنکشن آف دی سٹیٹ جب آپ پڑے تھے تو گورمنٹ کے ذمہ پہلا کام کیا لگتا ہے جی وہ law and order کی صورتحال کو maintain کرے گی تو یہاں بھی یہی ہے law and order کی صورتحال کے بارے میں public جو liberty ہے ان کے حفاظت کے لیے کانسل آمنیسٹر کام کرے گی تو وہ انچارج ہوتے ہیں اپنے پروٹفولی کو جو انہیں ملا ہوتا ہے اس کے انچارج کے طور پر تو وہ public جو policy ہیں گورمنٹ کی اس کے مطابق پھر سارے معاملات چلاتی ہیں تاکہ جو ultimate purpose of government ہے وہ پورا ہو سکتے next جی بیٹا ہاں بھئی کوئی مجود ہے جلدی سے the council of ministers decides all important policy matters in its meetings and defend them on the floor of the grand national assembly the president of the republic normally exercised administrative powers on the advice of the council of ministers اب یہاں پہلے لکھا ہوئے تھے president جاہفدی ریپبلک normally exercises administrative power on the advice of council of ministers یعنی کہ زیادہ تار وہ administrative power صدر کے ذریعے استعمال کریں گے تو پالسیاں البتہ بنانا یہ اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ان کے ذمہ ہے تو ہاؤس میں grand national assembly moon کا defense کرنا وہ بھی council of minister کے اب یہ ساری صورت صدر کے پاس پرائیم منسٹر کے سارے جو ہے تو آگے آجے گا کہ اب پرائیم منسٹر کے تمام پاور جو ہے وہ صدر استعمال کرے گا اور صدر ہی چونکہ نظام ہی پورا بدل چکا ہے پارلیمنٹری سسٹم کی جگہ پریزیڈنشل سسٹم آگے ہے تو اب یہ ساری پاور صدر کی ذات میں جمع ہو گئی ہے تو نیسٹ جی بیٹا حسانہ بیٹا پڑھیں گورنمنٹ ہمیشہ ہی تمام بل جو ہوتے ہیں ان کے لئے سارا اس کی کسی ڈیوٹی ہوتی ہے تو اس کو لا کی شکل میں ڈالنا اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہاں ذرا تھوڑا سا اور وزارت کہتے ہیں ممبر آف کانسل آف منسٹر پروپوز دی موسٹ آفی بل زیادہ تر بہی کرتے ہیں لیکن یہاں پہلے بھی تھا کہ پرائیوٹ ممبران بھی موکارس نے گرانڈ نیشنل ساملی میں بل تو اگر وہ پاس ہو جائیں تو پھر ایف آر سپانسرڈ بائی دے کانسل آف منسٹر اور کانسل آف منسٹر کی تہید آسلوں سے تو پھر اس کو لا کی شکل دینا جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کو لا کی شکل میں لے آئے ملک میں تو وہ طریقے کار ہے اسیمبلی پاس کرنے سے فوراں ہی کوئی لا نافذ کی ہو جاتا ہمارے ملک میں ہمارے پہلے قومی اسیمبلی پاس کرتی ہے پھر سائننٹ پاس کرتی ہے سائننٹ کرتے ہیں پھر سدر کے پاس جاتا ہے یہ تینوں ادارے ملکر ہم کہتے ہیں ہماری مجلس شورا مکمل ہوتی ہے یا پارلیمنٹ مکمل ہوتی ہے یا لیجسلیچر مکمل ہوتا ہے جو قنون سازی کرتا ہے اسی طرح وہاں یہی تھا کہ ایک ایوان تھا تو وہ پاس کرتا تھا تو پھر باقی پرسیجر جائے کانسل آف منسٹر مکمل کرتی تھی تو وہ پھر سدر کے سائنن ہونے کے بعد زہر ہے وہ روٹین میں نافذ ہوتا تھا جی نیکسٹ کانسل آف منسٹر ایک کام کیا کرتی ہے ڈیلیگیٹر لیجسلیشن کرتی ہے ڈیلیگیشن سے کیا ہے رول اور ریگولیشن بنایا بعض اوقات کوئی قانون بن جاتا ہے تو ساتھ اس میں آ جاتا ہے جی اس میں رول ریگولیشن کون بنائے گا تو وہ کانسل آف منسٹر کے ذمہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں تو جو دپارٹمنٹ ہوتا ہے جو محکمہ ہوتا ہے اس کے جو بیوروکریٹ ہیں وہی اس میں رول کہا جاتا ہے جی فلان سیکٹری بنائے گا سیکٹری ایک طرح کا ہیڈ آف دپارٹمنٹ ہے تو وہ رول بناتا ہے اسی طرح یہ جو کام انہوں نے کانسل آف منسٹر کے ذمہ رکھا ہوا ہے کہ رول ریگولیشن اس کے جو چاہیے ڈیلیگیٹڈ ڈیجسٹیشن چاہیے وہ بنائے نیکسٹ یہ پڑے آسانہ جی بیٹا شکریہ جو کامنے باش gover puisque جو کامنے آسان مجھے آسان quem مجھے د Mel bag sہر میں کامنے gloves منسل کے منزلیں کہ منزلیں اپنی کی جاملی کرتے ہیں منسلٹو، کیونکر بجھر تھیار کرتی ہے سینبلی میں بیش دیتی ہے بیس بری ہوتی ہے لیکن وہ اس میں تبدیلی حمومن نہیں کرتے وہ حمومن پاس ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو کہتے ہیں جی اب یہ بلک میں نافذ ہو گیا چھیک ہوگی بات؟ نیسٹ بیٹا پڑھیں آواز بالکل نہیں آپ کی آئی بارہ میں اس کو سمجھا دیتا ہوں سوائے جو اس کی سوابدید اختیار ہے وہ کونسل آب منسٹر جو ہے کرتی ہے ادروائیس صدر جو ہے اپنی دسکرشنی پاور جو یوز کرتا ہے این اپریزل آف دی ہے ریسپیکٹیو رول آب بوت پریزیڈن آف دی ریپبلک کونسل آب منسٹر ڈپینڈز آن دی ایریاز آف کوپریشن انڈر دی سکے حالات کے مطابق کہاں کہاں ان کے اندر کوپریشن کی ضرورت ہے وہ جو ہے نا واضح کرتا ہے رول واضح ہوتا ہے تو اب یہ ساری چیزیں چونکہ صدر کے پاس ہی ہیں اس لیے یہ جو تو زادات ہیں پچھلے آئین میں نظر آتے کہ پاور کو تقسیم کیا گیا سپریشن ہے پاور کا نام دے لیں لیکن وہ بہت الجنوں کا بھی سباب تھا اب صدر ہی سب کچھ ہے وہی وزیراعظم ہے وہی ایڈ اف کیبنٹ ہے وہی ایڈ اف سٹیٹ ہے ٹھیک ہو گیا جی تو کوپریشن تو لازم ہوگا کانسل ساری اسی کی مرضی سے کام کرے گی جی ہمارا آج کا یہ لیکچر جیسی حد تک تھا اس میں ہم نے پاور اینڈ فنکشن بھی کر لیئے سب کچھ کر لیئے جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے وہ ہم نے ساتھ اس کے امینڈمنٹ کا ذکر کر دی ہے وہ آپ نے اضافہ کرنا ہے میں بھی اس میں اضافہ کر کے پھر آپ کو سنڈ کروں گا تاکہ یہ آپ کے پاس ریکارڈ ہو جی اور پڑھ لیں ایم سی کیو ابھی اس کے تیار نہیں ہوئے جس طرح میں نے پہلے کہا تھا ایک دو کے کٹھے ہی ہم تیار کر کے اس پر کام کر لیں آپ یہ جتنا ہو جاتا ہے اس کے اسائنمنٹ ضرور بنا لیا کریں تھوڑی سی کوشش ضرور کر لیں تاکہ جب ایم سی کیو ہم کریں تو پھر آپ کو یاد ہو جائے تو ایم سی کیو جو ہے وہ زیادہ تار اسی میٹر میں سے ہوگے ہر سوال سے ریلیٹڈ ہوں گے تو بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ نیست ملاقات ہوگی اسلام علیکم